بسم اللہ الرحمن الرحیم مجرم کا اطرافی بیان اور کال ریکارڈ سے عدالت کو آگاہ کر رہے ہیں تو کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو پہلی میری نظروں سے نہیں گزری اور اس اقت میرا سارا فوکس اس بات پہ ہے کہ پولیس کی تیاری یہ کھٹے کیے گئے شواہد سمیت قانونی کاروائی سے یہ مجرم کیسے بچ سکتا ہے خدا نخواستہ اگر بچ جائے مجرم تو نہیں درندہ کونگا اور اس حوالے سے میں نے کئی ماہرین قانون سے بات کی جس میں کئی عدالتی عدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں لوگ ان میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مجرم بچ سکتا ہے جب میں نے یہ فکرات سنا تو میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں کچھ ایسے پوائنٹس اور معلومات آپ کو دوں گا شاہد آپ نے پہلے نہ سنے ہوں اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کا اونس جو ہوتا ہے اصولاً اس کو مجرم پر شفٹ ہو جانا چاہیے وہ کیسے مثال کے طور پر وہ متاثرہ لڑکی میں اگر جج ہوں تو میں اس سے کیا سوالات کروں گا یا وکیل اگر ہوں میں تو میں اس سے کیا سوال کروں گا کہ مثال کے طور پر وہ متاثرہ لڑکی آپ کے پریمیسز میں آپ کے گھر میں کر کیا رہی تھی اس کا جواب دے دوسرے نمبر پر جس کے گھر میں وہ قتل ہوئی اسی نے جواب دینا ہے کہ اس کو قتل کس نے کیا کوئی عورت نہیں بتا سکتا نا وہ ہی بتائے گا اور تیسے نمبر پر اس کا مینرزم آف مرڈر تھا کیا اب ان تین باتوں پر اونس شو ہے وہ ٹوٹل مجرم کے پر شفت ہو جاتا ہے اور پروسیکیوشن پر اس کیس کا برڈن انتہائی کام ہوتا ہے اور اب مجرم نے ثابت کرنا ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا کیونکہ اونس آف پروف اس کے پر آ گیا خدا نہ خواستہ اگر میرے گھر یا کسی جگہ پر ایسا واقعہ ہو جائے تو مالک پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بتائے اس کی زیر ملکیت جگہ پر یہ ہوا کیسے لیکن اس کیس میں پرنسپل آف لو یہی اپلائی ہوگا جبکہ کئی ٹاپ کے قانونی ماہرین جو خود عدالتوں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے رہے ان کا کہنا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ چین آف ایونٹس کو امٹ کر دیا گیا اور اس کیس کا کوئی چشم دید گواہ نہیں ہے اس لیے اس کیس میں سرکمسٹانچل ایوڈنس اکھٹا کرنا ہوتا ہے جبکہ سرکمسٹانچل ایوڈنس کا اصول یہ ہے کہ آپ کو پوری چین سے جڑے لنکس کو اکھٹا کرنے پڑے گے اور اگر اس کا کوئی بھی لنک میں سو جائے تو مجرم بندے سے بچ سکتا ہے اب اس کیس میں جج کی سمجھداری جو ہے اس کیس میں جو بھی جج صاحب ہوں ان کی سمجھداری جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرے گی اور اگر جج صاحب نے اونس مجرم پر شفٹ کر دیا تو پھر اس کا بچنا مشکل ہے ناممکن ہے جبکہ ظاہر جعفر کے والدین کی جہاں تک کی بات ہے اس حوالے سے مائرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی کیس میں زیادہ لوگوں کو پسانے کی کوشش کریں تو اصل مجرم کے بچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں والدین کے خلاف کوئی بھی ایسا ڈیریکٹ ایوڈنس نہیں ہے جسے قانون کی نظر میں اتنی اہمیت حاصل نہیں سنٹیمنٹس ایموشنز دیگر چیزیں یہ اپنی جگہ پہ لیکن ڈیریکٹ ایوڈنس ان کے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہ کسی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے فون پہ کہا کہ اس کو قتل کر دو کسی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے فون پہ کہا کہ اچھا تم نے قتل کر دی ہے کوئی نہیں میں تیرپی ورکس والے کو بجوار ہوں کسی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے کہا کہ میری پسٹول اس دراز نے پڑھی یا اس کو نکالو اور اس سے دیکھو کولی لگتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے ٹاپ لیگل ایکسپرٹس کیا کیا رہے ہیں جبکہ عدالت نے ان کی زمانت کے انکار کس وجہ سے کیا اور کس طرح انہیں شریک جرم قرار دیا اس پہ تو آگے جا کے بات کروں گا لیکن اس انویسٹیگیشن سے مطمئن نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ مجرم کا 164 کے تحت بیان نہ لینا بھی ہے جو کہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے لیا جاتا ہے قانونی ماہرین کے مطابق مجرم کا اصل بیان وہی ہوتا ہے جو فوری طور پہ اسی کیفیت میں لیا جائے جس میں زیادہ زیادہ سچ سامنے آ جاتا ہے یعنی جسے کو پکڑا جاتا ہے وانا بعد میں قانونی ٹیم اس کی اپنی قانونی ٹیم اس کو ترقیم سکھاتی ہے وہ ٹریک سکھاتی ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے یہ کرنا ہے تم نے کہنا ہے جی میرے وکیل سے بات کریں اور اس کیسے مجھے میں ایک بعض سر خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس لیے سے طاقتور حلقوں کی مدد بھی حاصل ہو سکتی ہے جہاں تک والدین کو زمانت نہ ملنے کی بات ہے تو وہ آئے نہیں تو انہیں آگے جا کر تو شاید مل جائے اور اس طرح کے کیسز میں پری اور پوسٹ ریس بیل ایک ایکسٹرا آرڈنری ریمیڈی ہوتی ہے جو اس طرح نہیں ملتی جبکہ اس کیسے بہت سے سوالات ہیں جن کے ابھی تک جوابات نہیں ملے ایک تو والدین کی طرح سے دعویٰ کیا گیا کہ نور سے گھر جاتے ہوئے اچھی بلی رقم ساتھ لے گئی تھی جبکہ بعد میں پورس نے اپنی والدہ سے رقم کا تقاضی کیا ڈرائیور کی ذمہ سات لاکھ روپے کی رقم لگائی جس میں تین لاکھ کا وہ بند بس کر سکا تو نور مقدم جو ایک اچھی بلی رقم اپنے ساتھ لے کر گئی تھی وہ کتنی تھی اور وہ ہے کہاں اس وقت وہ رقم کہاں ہے کیا پولیس نے وہ رقم برامت کر لی ہے اور اگر کی ہے تو اس کی معلومات ابھی تک سامنے کیوں نہیں آئیں ایک ڈرائیور تین لاکھ روپے کیسے جمع کر کے فوری طور پر لے کے جا سکتا ہے جبکہ اس کی اپنی پوری سال کی تنخواہ اتنی نہیں بنتی کیا ڈرائیور نے بتایا کہ اس نے وہ رقم کہاں سے حاصل کی کیا ڈرائیور کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے ظاہر جعفر نے اپنے کسی دوست سے یہ مشورہ لیا تھا کہ بحیثیت امریکی شہری اگر وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو کیا پھر بھی وہ گرفتار ہو سکتا ہے جبکہ اب تک کی معلومات اور شواہد میں اس بات کا ذکر کہیں نہیں ہے کہ وہ پہلے سے ہی اس قتل کا ارادہ رکھتا تھا اور وہ کون دوست ہیں جس سے اس نے اس طرح کی مشاورت کی تھی جبکہ ظاہر جعفر کے اطرافی بیان میں اس کا کہنا ہے کہ اس نے نور کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے نہ صرف شادی سے انکار کیا بلکہ پولیس کو بتانے کی بھی دھنکی دی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کا خاتمہ دیت پہ ہو سکتا ہے اور کیس جسے جسے آگے چلے گا اس کے لنکس گائب ہوتے جائیں گے اور ان واقعات کی کڑی سے کڑی ملانا مشکل ہو جائے گا عدالت نے ملزم کے والد اور والدہ کی درخواست سے زمانت یہ کہتے ہوئے مصرد کی کہ ملزم زاکر جاکفر نے مرکزی ملزم کی مدد کی جان بوجھ کر حقائق کو چھپایا پولیس کو واقعہ کی بروقت اطلاع نہیں دی جو کہ نتیجتاً مرکزی ملزم کو قتل کرنے میں سہولت فرہم کرنے کے مترادف ہیں اب وقوع کے بعد چوائے چھپانے کی بھی کوشش کی گئی ریکارڈ کے مطابق ملزم نے نور مقدم کو تشدد کا بہانہ بناتے ہوئے بیمانہ طور پر قتل کیا درندے نے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا عدالت کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ملزم اور اس کے والد کے درمیان کالز کے ریکارڈ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زاکر جعفر بھی جرم میں شریک ہے انہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے جبکہ قتل کے شواہد بھی انہیں نے مٹانے کی کوشش کی اب یہ تو ڈائریکٹ اس کو امپلیکیٹ ہو رہے ہیں اس زغازہ کے مطابق ملزم قتل کی واردات کے دوران اپنے بیٹے سے مسلسل رابطے میں تھے اور ملزمان زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کو قتل میں شریک ثابت کرنے کے لیے ریکارڈ پر کافی مواد ہے عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا کوئی مواد ریکارڈ پر موجود نہیں جو یہ ثابت کرتا ہو کہ ملزمان اور مدعی پارٹی میں کوئی دشمنی تھی ان دونوں شریک ملزمان یعنی والدین نے سنگین نویت کے جرم میں مدد کی اور اس زمانت کے غیر معمولی ریلیف کے مستحق نہیں ہے جبکہ ان کے خلاف ایسے کافی شواہد موجود ہیں جو نون بیلبل افینس کے زمرے میں آتے ہیں اب زاکر جعفر کے وکیل نے عدالت کا بتایا کہ قتل کے اس واقعے کے بعد مقتول خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں لیکن کیا کسی کو پتا ہے کہ قاتل زاہر جعفر کے وکیل کو کس نے ہائر کیا کس نے اس کو وہ وکیل کروا کے دیا کون اس کے قانونی اور دیگر اخراجات بھرداشت کر رہا ہے یقیناً ملزم کے والد جبکہ نور مقدم کا کیس شاہ خاور مفت لڑے ہیں جو انہوں نے مجھے خود اپنے انٹرویو میں بتایا پولیس کا اس کیس کے حوالے سے کہنا ہے کہ ملزم زاہر جعفر اور شریک ملزمان زاکر جعفر اور اسمت آدم جی نے جن جن افراد کے ساتھ رابطے کیے تو انہوں سے اکثریت کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اور اس زمنمن کے بیانات کلم بند ہو رہی ہیں کچھ افراد کو پوچھ گچ کے لیے تحویل میں لوی لے لیا گیا ہے مرکزی ملزم زاہر جعفر کے بعد اگر کسی کا کردار اب تک تفتیش میں سامنے آیا ہے تو وہ گھر کا چوکیدار افتخار ہے جب نور مقدم اپنی جان بچانے کے لیے اوپر سے چھلانگ لگا رہی تھی یا اس نے لگائی تو سخت افتخار گھر پہ موجود تھا ملزم زاہر جعفر نے افتخار کو اوپر والے کمرے سے آواز دی کہ باہر کا دروازہ بند کر دو اور اس کو خبردار باہر نہیں جانے جانا اب تفتیشی ٹیم کے اہلکار کے مطابق افتخار نے نہ صرف دروازہ بند کر کے نور مقدم کو باہر جانے سے روکا بلکہ نور مقدم کو دوبارہ کمرے میں لے جانے کے لیے زاہر جعفر کی مدد بھی کی اب اس حوالے سے تازہ ترین معلومات کا سلسلہ جاری ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کیس سے متعلق تمام حقائق سے آگاہ کروں لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو فوری طور پر خود بخود ملتی رہیں گی اللہ تعالی اس جانور کو کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ دلوائے ہمارے قانون کے ہاتھوں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں ہماری عدلیہ کے ہاتھوں کیونکہ اس کا بچنا جو ہے وہ انسانیت کی تظلیل ہے آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں تو کامنٹ سے اپنی رائے دیجئے گا اللہ حافظ